موسیقی 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 جس کی میں پہلے دو ویڈیو بنا چکا ہوں اور دونوں ویڈیو میں میں بتا چکا ہوں ذمہ دار صرف انزمام الحق اور مکی آرتھر ہیں اور جنہوں نے اسٹیلیا کے ٹور میں پاکستان کا کمبینیشن کا ستیہ ناسکر ڈالا تھا تمام ان پلیئرز کو باہر بٹھا دیا اور صرف اپنے من پسند کھلاڑیوں پر لیا ہے کم سے کام اگر آپ پھر پاکستان سوپر لیگ کے جو نئے ینگ سٹار ٹیلنٹ ہیں آپ ان کو لاتے تو بھی مانتے ہیں تو اپنے ایسے پلیئرز کو لے کر آئے جس سے پاکستان ٹیم کا بیڑا غر کر دیا ورلڈ کپ میں بھی وہ نہیں کھیل رہے تو یہی چیز تھی تو یہ نہیں کرنی چاہیے تھی چلیے خیر اپنی رائے کا سر کومیرس میں ضرور دیں کہ پاکستان ٹیم کے لیے کیا چیز اب بیسٹ ہے نیکس ٹائم پاکستان کو کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں کیا کیا غلطی ہیں کس پلیئر کو کس جگہ کھلانا چاہیے ایک چیز میں سب سے جو مجھے نہیں سمجھا رہی سرفراز احمد کی اور کچھ بھائیوں نے مجھے کومنٹس بہت زیادہ کیے میسیجز کیے کہ بھائی سرفراز اوپر والے نمبر پر کیوں نہیں بیٹنگ کرتا تو دیکھیں سرفراز احمد اوپر والے نمبر پر بیٹنگ اس کو کرنی چاہیے پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کم سے کم تیسرے نہیں تو چوتھے نمبر پر تو مست ہے اچھا اس کی وجہ جاہتا ہے میرے ذہن میں آتی ہے کہ سرفراز اس لیے نہیں اوپر والے نمبر پر بیٹنگ کر رہا کیونکہ پھر ان پر ایک مکمل ذمہ داری آ جائے گی اور اگر انہوں نے بیٹنگ پر پرفرمس نہ دی پاکستان ہار گیا تو ان کے کیپٹنی خطرے میں پڑ جائے گی اور وہ پھر آؤٹ ہو جائیں گے تو یہ پاکستان ٹیم ہے یہ صرف اپنی ذات کے لیے کھیلتی ہے جہاں تک سو میں سے نائنٹی پرسنٹ جو لوگ ہیں بس دس پرسنٹ کچھ ہیں جو ملکی خطر کھیلتے ہیں پاکستان سب ہی اپنی ذات کے لیے کھیلتے ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ پاکستان میچ ہار ہے یا جیتے کیونکہ اگر ان کو فکر ہوتی ان کو پواہ ہوتی تو پاکستان اس طرح افغانستان سے نہ ہارتا کم سے کم ایک فائٹ تو دیکھنے کو ملتی کوئی فائٹ نہیں تھی بس ایسے لگ رہا تھا کہ پاکستان دنیا کے نمبر ون ٹیم کے سامنے کھیل رہا ہے اور پاکستان کے جتنے بھی پلیئر ہیں ان کے ذہن میں یہ چیز پہلے سے فٹ ہے کہ ہم نے میچ نہیں جیت سکنا ان سے چاہے کچھ بھی ہو جائے اسی وجہ سے پاکستان ہار گیا اگر پاکستان کی جو منیجمنٹ ہے ان کی قابلیت کی بات کریں تو بس جھنڈے لگنے ہیں ان کے کہ ان کی وہ بڑے قابل لوگ ہیں اور شہر شہر ان کے گلی گلی چرچے ہونے ہیں ان کی قابلیت کی خیر پاکستان کو بس اب دعائیں ہی جیتا سکتی ہیں آپ لوگوں کی اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا پاکستان ٹیم منیجمنٹ یا پی سی بی کا کوئی اس میں ذرا بھی کوشش نہیں ہے یا وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان جیتے اور عوام خوش ہو عوام کے اندر ایک خوشی کے لہر دوڑے بار کف اب گزارہ کرنا ہے جو بھی پندرہ کھلاری ہیں انہی سے کام چلانا ہے انہی کو اوپر نیچے کر کے تھوڑا حوصلہ دے کے تھوڑا انرجی بھر کر ہی ان کو اوپر لانا ہے اور انہی سے مات جتوانے ہیں کچھ دعائیں ہم کریں گے انشاءاللہ کچھ آپ کریں گے کچھ یہ لوگ غیرت کی گولی کھائیں گے میدان میں اور کچھ اچھا کریں گے تو چلے بڑھتے ہیں دوسرے پلینگ 11 میں کون سے نقارک پلئیرز کو عزمائے جائے گا تاکہ وہ بھی وہ کہتے ہیں جب چلنے پہ آئے تو آئے تو کھوٹے سکھے بھی چل جاتے ہیں اور جب نہ چلنے پہ آئے تو سونے کے سکھے بھی نہیں چلتے ہیں بات آج کال ایسی پاکستان ٹیم کے ساتھ کو چل رہی ہے سب سے پہلے نمبر کی بات کریں تو فخر زمان آتے ہیں جو کہ بیٹس مین تو بہت زبردست ہیں لیکن ان کا جو سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ وہ کبھی تو چلتے ہیں تو زبردست فارم دیتے ہیں لیکن جب نہیں چلتے تو ایسا لگتا ہے کہ ہر میں بس یہ زیرو ہے زیرو سے ہیرو ہیرو سے زیرو ہوتے رہتے ہیں یہ اور یہ غلط چیز ہے آپ کو ایک ایوریج دینی چاہیے آپ پچیس بیس پچیس تیس چالیس سکور پہلے سکون سے کریں اس میں آپ میڈیم شورٹس کھیلیں سیف سیف شورٹس کھیلیں تاکہ آپ چالیس پچاس تیس کر لیں اس کے بعد آپ کھل کر کھیلیں ہٹیں کریں تو یہ چیز اس میں نہیں ہے یہ شرجیل خان جیسے بندے میں تھی جس کی ستمبر میں انشاءاللہ سزا ختم ہو رہی ہے تو اللہ کرے وہ جلد واپس آ جائے تو آپ نے بتانا ہے شرجیل خان کو مسٹ کر رہے ہیں یا نہیں اگر شرجیل خان اور فخر زمان اوپننگ کرتے ورلڈ کب میں تو پھر کیا مزہ آنے والے تھا یا ذرا بتانا کومنٹس میں خیر دوسرے نمبر کی بات کریں تو امام الحق ارف پرچی پلیئر ارف پاکستان کی شان آن جان مان پہچان سب کچھ بنی ہوئی ہے پرفومنس ان کی ہے لیکن ان کا جب سے ٹیم میں آیا ہے ٹیم کا ستیہ ناس ہے آپ میری اس بحثے تفاق کریں یا نہ کریں بارکب امام الحق کے جب سے ٹیم میں داخل ہوئے ہیں پاکستان ٹیم کا برا حال ہے پتہ نہیں یہ کیا ان کا مسئلہ ہے لیکن ان کی اپنی پرفومنس کی بات کریں تو وہ تھوڑی اچھی ہے اتنی لو نہیں ہے مطلب وہ ایک سلو سٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیلتے ہیں لیکن پچیس تیس چالیس کر کے اپنے لئے کھیل جاتے ہیں کہ ان کی جگہ ٹیم میں رہے ملک کے لئے نہیں کھیلتے ہیں کیونکہ ملک کے لئے جو کھیلتے ہیں تو اس کے پر کچھ اور ہی آپ کو نظارے نظر آتے ہیں خیر اب اگلی بات کریں تو یہاں پر آتے ہیں نمبر تین پر بابا رازم جو انہوں نے افغانستان کے خلاف واما میچ میں ابھی سنچری سکور کارڈ ڈالی ایک چیز میں نوٹ کر رہا ہوں میں کرکٹ بڑے غور سے دیکھ رہا ہوں لیکن میں پچھلے دنوں سے کافی ڈسٹرپ تھا کنفیوز بھی تھا کچھ اپنے پرابلمز تھے جس و جیسے میں صحیح ویڈیوز میں نہیں بنا پا رہا تھا یہ تو میں بڑا تذیہ کرتا ہوں کرکٹ پر بڑی گہلی نظر رکھتی ہے چھوٹ چھوٹی باتوں کو میں ذہن میں رکھتا ہوں پھر کوسچن ہوتے ہیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں یار بابا رازم جب سے سنچرییاں کرنے لگتا ہے تو پاکستان میچ ہار جاتا ہے کچھ ایسے ہی نہیں چل رہا بابا رازم جب بہت زیادہ پرفرمنس اچھی دیتا ہے تو پاکستان میچ کیوں ہار جاتا ہے تو بتانا ہے مجھے آپ نے یہ کومنٹس میں کہیں میں غلط ہوں ٹھیک ہوں سچن ٹنڈلکر بھی انڈیا کے ساتھ ایسے ہی تھا جب بھی وہ سنچری کرتا تھا تو اکثر میچ جو ہے ستر پرسنٹ میچ وہ انڈیا ہار جاتا تھا اور پاکستان کا بابا رازم بھی میرے خیال میں کہیں سچن ٹنڈلکر تو نہیں ہے کولی تو بن نہیں سکا شیئر ٹنڈلکر بن جائے تو اب اگلے نمبر کی بات کریں تو یہاں پر آتے ہیں محمد حفیظ یار حفیظ جو ہے نا یہ پلیئر بہت زیادہ برداست ہے کومنٹس میں بتائیں آپ اس بارے میں لیکن وہ جب بندہ تھوڑا لائن سے ہٹ جائے نا پٹڑی سے اتر جائے نا تو پھر اسے چڑھنے کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں بہت تکلیف ہوتی ہے بڑا راستہ کٹھن ہوتا ہے وہ تو حفیظ کے ساتھ بھی کچھ اس طرح ہی ہو رہا ہے وہ صحیح پٹڑی پہ چڑھ نہیں رہے جس دن وہ صحیح لائن پہ آ گئے نا تو پھر ان کے پرفومنس اچھی ہے وہ ہٹر بیٹسمن بھی ہے وہ سٹوپ بھی کر لیتا ہے اور دوسرا اس کے بعد سٹرائی گریٹ بھی اچھا رکھتے ہیں اور سنگل ڈپر بھی بہت زیادہ برداست کر لیتے ہیں تو ان کو پرفومنس میں آنا چاہیے ان کو فارم میں آنا چاہیے تو حفیظ کو چانس دینا چاہیے ان کو پہلے بھی چانس دینا چاہیے اور یہ پتہ نہیں ان لوگ کے پٹھے بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے دن بورڈ میں جن کے فیصلیں نرال لے ہوتے ہیں اگلے نمبر کی بات کریں تو وہ آتے ہیں یہاں پر شوئے ملک شوئے ملک زیاری بات ان کا آخری ورلڈ کپ ہے اور سینئر ہیں تو سینئر کی رسپیکٹ کرنی چاہیے چاہے جو کچھ بھی ہو پچھلے دنوں پاکستان میں ایک گروپ بندی کی باہت چلی تھی کہ پاکستان ٹیم میں گروپ بندی چل رہی ہے تو اور ملک ایک ایسا پلیئر ہے جو گروپ بندی کا ماہر اگر اسے کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا شوئے ملک گروپ بندی کا کیپٹن ہے اس نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے تو اب اس کے نصرات اثرات ہو سکتے ہیں افغانستان میں آج میں یہ کچھ گروپ بندی وائز دکھا رہے ہوں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں افغانستان جیسی ٹیم کے ساتھ تو باہر کے یہ ایسے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اللہ نہ کرے کہ گروپ بندی ہو لیکن میں بھی ہو سکتا ہے لیکن پرفومنس کے حساب سے آپ بتائیں اس بارے میں شوئے ملک کے حوالے سے لاس مورڈ کپ ہے تو ان کو کھلانا چاہیے میں ان کے ساتھ ہوں کیونکہ سینئر سینئر ہوتا چاہے وہ جو کچھ بھی کرے ان کو ایک چانس دینا چاہیے عزت دینے چاہیے عزت کے ساتھ ان کو ریٹائر ہونا چاہیے اب شوئے ملک کے بعد باری آتی ہے سرفراز احمد صاحب کی جن پر بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے کہ وہ اوپر والے نمبر پر کیوں نہیں کھیلتے ہیں اگر انہوں نے اسی نمبر پر اپنی بیٹنگ جاری رکھنی ہے تو یہاں وہ لانگ ہٹیں کریں پاور ہٹیں کریں وہ پاور ہٹیں ان کے پاس ہے نہیں وہ لانگ شاٹس کھیل ہی نہیں سکتے ہارٹ بیٹنگ نہیں کر سکتے وہ تو پھر وہ کیوں اس نمبر پر کھیلتے ہیں یہ انہی سے سوال پوچھا جائے کیونکہ جتنے بھی اینکر ہیں یا کرکٹ ایکسپرٹ ہیں جو اپینین اچھی رکھتے ہیں کرکٹ کے بارے میں وہ تو کہہ کے تھک چکے ہیں ان کے زبان جو ہے وہ تھک گئی ہے یہ بات کرتے کرتے کہ سرفراز صاحب آپ اوپر آئیں تو وہ جہاں تک میں پہلے ویڈیو میں بتا چکو سرفراز اس لیے نہیں آ رہے کیونکہ اوپر ان پر بہت زیمت آ رہی آ جائے گی ڈبل ٹرپل زیمت آ رہی آ جائے گی ایک میچ جیتنا دوسرا تمام کھلاریوں کو پرفرومنس دیسلی اس کی اپنی پھر پرفرومنس آ جائے گی تو پھر مسئلے بن سکتے ہیں اور ہر انسان اپنی ذات کے لیے ہی کھیلتا ہے زیری بات ہے پاکستان ہے پاکستان ایسے تو نہیں خیر سرفراز ہو گیا اب سرفراز کے بعد کی بات کریں تو یہاں پر نمبر آتا ہے اماد وسیم کا اور اس کے بعد آتا ہے شہداب خان کا دیکھیں یہ دو جو پلئیر ہیں یہ ایک میں اگر ان کا یہ کہوں کہ فل اپ پفیکٹلی بیٹس میں ان کو کہیں تو یہ نہیں ہے سچی بات بتا رہا ہوں یہ قابل اتبار بیٹنگ نہیں ہے ان کی مطلب آپ ان پر یقین یا بھروسہ نہیں کر سکتے کہ آپ کو میچز میں دکھائے گے بس یہ ایک چھکا ہے چانس ہے آپ کے پاس لگ گیا چھکا تو ٹھیک ہے نہ تو بس کوئی اس پہ آپ کو زیادہ نہیں ڈاؤٹ ہونا چاہیے ان کی بیٹنگ پر دونوں کی بیٹنگ پر بس ایک آپ کو کی ہے ان کی بیٹنگ کے لیے ان کی بولنگ کی اگر بات کریں تو شہداب خان بہت اچھا بولر ہے لیکن اماد کی بولنگ جو ہے وہ سوٹیبل نہیں ہے ان پیچز پہ آپ دیکھ لینا اماد کو آگے چھکے چھکے لگیں گے اور یہ میری بات یاد رکھنا آپ اماد وسیم ان پیچز پہ بولنگ نہیں کر سکتا اس کے لیے اگر آپ اس کی جگہ کسی اچھے کھاڑی کو سیلیکٹ کر لیتے تو وہ زیادہ بیٹر تھا لیکن پاکستان ٹیم کی منیجمنٹ سیلیکشن جو ہے وہ عجیب ترین فیصلے کرتی ہے کسی کی سنتی نہیں ہے جب عوام کا ایک تھاٹھا مارتا ہوئے سمندر کسی فیصلے پہ آجائے وہابریا زندہ مثال ہے اس سے پہلے دوہزار پندرہ کے ورلڈ کپ میں سفراز احمد آپ کے سامنے ہیں تو اس طرح عوام جب ان کے کان صحیح طرح سے کھولے تب ہی ان کو گوش آتا ہے چاہے پھر آگے گند ہی کیوں نہ ہو عوام اگر چاہے تو پھر آسکتا ہے سب کچھ تو ان دو میں سے ایک کو چانس دینا چاہیے لیکن دونوں کو رکھا ہوا ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں کیا ہی کہنے ہیں پاکستان ٹیم کے اب اس کے بعد اگر بات کریں تو یہاں پر ہارڈ ایٹر بیٹسمن آصف علی ان سے پہلے بیٹن کرنے آئیں گے لیکن آصف علی بہت اچھا پلیئر ہے اور ان کے ساتھ سب سے بڑی جو زیادتی کی گئی ہے میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ ان کو چانس نہیں دیا گیا مکمل طور پر ان کو اگر انگلینڈ کا پورا ٹور کھلایا جاتا اس سے پہلے اسٹریلیا کا ٹور کھلایا جاتا اسٹریلیا کا ٹور بہت بڑا ٹور تھا اس میں پاکستان نے یہ کمبینیشن سیٹ کرنے تھے اور سیٹ کر کے انگلینڈ کے ٹور میں پاکستان نے اسی ایک ہی کمبینیشن کے ساتھ جا کر ایک مطلب ایک بہترین سیچویشن کریئٹ کر لینی تھی اپنی تو انگلینڈ اب جو وامو مائچ تھے اس میں تو ایسا لگنا تھا کہ پاکستان دھو نے آیا ہے سب کو لیکن یہ ہو رہا ہے کہ دوسرے جو کنٹری اوانجستان پاکستان کو دھو چکا ہے اور بھنگلہ دیش بھی شاید دھو نہ ڈالے کیونکہ دا پاکستانیوں کے لئے بہت اچھے ہوتے ہیں تو خیر دیکھتے ہیں وہ تو اگلیا میٹ جب آئے گا تو آسیف علی اچھا پلیئر ہے اس کو ہونا چاہیے اگر اس کے ساتھ ساتھ فائی مشرف ہوتے تو میں یہی رہ رکھتا ہوں جہاں تک میرا ایکسپریئنس ہے یہ اچھی چیز ہوتی تھی فائی مشرف وہ ہٹر ہے بیٹسمن اس کے پاس ہارڈ شارٹس ہیں لانگ چھکے لگا سکتے ہیں وہ پاور ہٹر ہے تو ان فارم میں تھا انگلینٹ ٹیٹور میں اس کی پرفارمنس اچھی نہیں لیکن وہ رہل اچھا ہے اس کا بس بولنگ بھی ہے تو اب کیا کہتے ہیں یار اماد یا شہداب کی جگہ ان میں سے کسی ایک کی جگہ فائیم کو ہونا چاہیے میرے خیال میں تو ہونا چاہیے تھا یار اب اگلے نمبر بھی بات کریں تو یہاں پر آتے ہیں پاکستان کے فاسٹ بولر تو شہین شاہ فریدی کی بات کریں تو ان کی جگہ نہیں بنتی ٹیم میں انہوں نے جو بیزتی کروائی ہے افغانستان جیسے چھوٹے بیٹسمنوں کے سامنے ان سے بات کرنے کے پتہ نہیں کیا ضرورت تھی ان کو ان کے مو لگے پھر انہوں نے ایسا تماشا مارا کہ پھر اپنا مو دیکھنے کے بھی قابل شاہد نہیں ہوگے پتہ نہیں آئینے میں جا کے انہوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ نہیں کیونکہ غیرت ان میں تو ہے نہیں اس نے بس پانچ چار بار الہدہ الہدہ بار اس نے ہاتھ سے کہا کہ میری نظروں سے ہٹ جاؤ 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 اپنا کام کرو بولنگ کرو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں افغانستان کے پلئر کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے اور شہینشاہ فریدی کو بھی نہیں کرنا چاہیے تھا ایسے شہینشاہ فریدی نے آگے ایک رسپونس دیا اس نے طالب جائی جب انہوں پانچ چوکے لگے تو زبردست تھا بیٹنگ ان کی بہت اچھی تھی لیکن شہینشاہ فریدی بولنگ نہیں کرا سکتے ورلڈ کپ میں یہ میری بات یاد رکھنا اور یہ غلط سیلیکشن ہے اس کے بعد آتے ہیں محمد آمیر اور وہاب ریاض دیکھیں آمیر اور وہاب ریاض اچھے بولر ہیں چاہے وہ وہاں بریاض کا پہلا میچ ہے آپ ان پر اتنے زیادہ تنقید بلکل نہیں کر سکتے ان نے دو تین ویکرز بھی لی ہیں اور بانڈز بھی کی ہیں کچھ اچھی بولز کی ہیں ظہری بات ہے دو سال بعد اگر کوئی بندہ جا کے انٹرنیشنل ونڈے میچ کھلے گا تو آپ ایک میچ میں اس سے نہیں نہ رکھ سکتے امیدیں کہ پہلے ہی میچ میں آکے وہ جادو کی چھڑی چلائے گا اور آپ کو پرفومنس دے گا میچ جتوا دے گا تو ایسی زیادتی ہے پھر اگر آپ انگلینڈ کے ٹور کھلاتے تو پھر اس کے بعد آج وارمو میچ میں وہ پرفومنس نہ دیتے تو آپ کو حق بنتا تھا تو یہ اس میں وہاب ریاض کا بلکل کوئی قصور نہیں ہے چاہے وہ اگلے میچ میں بھی پرفومنس نہ دے یہ قصور بنے گا سیلیکٹر کا اب بات یہاں پر کریں محمد آمیر کی دیکھیں وہ سب کا آنکھوں کا تارہ ہے آمیر کی پرفومنس اچھی نہیں چل رہی لیکن آمیر بولر بہت زبردست ہے پرفومنس اچھی سے مراد یہ ہے کہ آمیر کو چاہیے تھا پہلے ہی سپیل میں تین چار آور جب کرتے ہیں تو اس میں دو تین کھلانیوں کو اوٹ کرنا چاہیے یا اتنا پریشر ان پر بلٹ کرنا چاہیے کہ ان کی جو رن ریٹ ہے پہلے دس سوے میں جو پاور پلیٹ کے ہوتے ہیں اس میں بیس پچیس تیس ہوں تب مزا ہے جب اٹیکنگ بولنگ پھر آگے وہاں آیا پرانی گیند کے ساتھ تو وہ وکٹے لیں پھر فیدہ ہو ساتھ والے بولر وکٹے لیں لیکن آمیر اس طرح کہ پرفومنس نہیں دے پا رہا جس طرح کہ آمیر بولر ہوتا تھا آمیر وہی بولر ہے جو کولی نے بیان دیا تھا کہ مجھے اگر دنیا کی کرکٹ میں سب سے زیادہ خطرناک بولر لگا ہے تو وہ محمد آمیر لگا ہے اور میں نے اپنے کانوں سے کولی کی ویڈیو دیکھ کی ہے انہوں نے ایک سٹار سپورٹس کے چینل پر بیٹھ کے پرگرام چل رہا تھا اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آمیر اس دنیا خطرناک ترین بولر ہے تو بھارکہ پاکستان کا کمبینیشن نہیں بن پا رہا ایک پاکستان کلک نہیں کر پا رہا اور ورلڈ کپ سے پہلے پتہ نہیں دعا کر ایک کمبینیشن بن پائے بن پائے تو بیسٹ آف لکھ نہ بن پائے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں دوستو ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے پندرہ سولہ منٹ پر ویڈیو پہنچ چکی ہے مجھے نئی اندازہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے باتیں کرتے کرتے اتنی ویڈیو لمبی ہو جائے گی اور شاید یہ میرے چینل پر پہلی ویڈیو ہے جتنی لبی ہو گئی ہے اگر آپ ابھی تک ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز یار ایک کومنٹس کر دیں میں آپ کو کومنٹس پین کروں گا اگلی ویڈیو میں آپ کا نام لوں گا تینکیو آپ کو ادا کروں گا یار کہ آپ لوگوں نے مجھے اتنا زیادہ حسنہ دیا کہ آپ ابھی تک سولہ منٹ آپ کیمتی ٹائم میں سے آپ نے مجھے دے دیئے تو یار میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اور میں ہمیشہ ویڈیو کے اینڈ میں ایک دعا کرتا ہوں ویڈیو اگر آپ اینڈ تک دیکھتے ہیں تو کم سے کم میری دعا تو آپ کو ضرور لگتی ہوگی انشاءاللہ اللہ کسی نے کبول بھی کر لے گا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ دروازہ اگر ہر روز بند ہو تو اگر کھٹکایا جائے ہر روز تو کسی نے کسی دن کھل جاتا ہے تو اگر آپ ابھی تک ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پھر میں ویڈیو کے ہر ویڈیو کے اینڈ میں دعا دیتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو خوش رکھے جو دوسروں کو دعا دیتا ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے تو میری دعا آپ کے ساتھ ہیں ہمیشہ خوش رہیں اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھیں کومنٹ ضرور کیجئے ملتے ہیں بہت جل ایک کمرشل بریک کے بعد کمرشل تو نہیں ہے ابھی بریکیں کہاں ہیں چلیے آج کی ویڈیو یہی تک اللہ سونے دے والے